موسیقی درد پاک پلیجی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے نبی دیا تو نبیوں کا نبی دیا علی دیا تو ولیوں کا ولی سردار مولا علی دیا اور جب ولیوں کی بات آئی تو تمام ولیوں کے گردنوں پر قدم رکھنے والا گوث عظم کو دیا اور جب مرشید کی بات آئی جب مرشید کی بات آئی تو ایسا جگمگاتا ہوا چہرہ والا مرشید جس کو جمال ملت کہتے ہیں ایسا مرشید کو دیا ہماری اوقات نہیں کہ ان کے سامنے زبان ہلا سکے ہماری اتنی اوقات نہیں سبحان اللہ مرشید کے عظمتیں ہماری نسبتیں ان سے کس طرح ہیں اس کے فیدے کیا ہیں بس اتنا بتا کر اور سعادات کے مردبوں کو میں سمجھا کر انشاءاللہ اپنی بات کو جل سے جل ختم کر دوں گا آپ نے دیکھا ہوگا کتے دو طرح کے ہوتے ہیں کتے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا ایک وہ جن کے گلے میں کوئی پٹا ہوتا ہے بغیر پٹے والے کتے کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی اس کا در کبھی اس کا در کبھی دربدر پھرتا رہتا ہے لیکن پٹے والے کتے کا حال الگ ہے بغیر پٹے والے کتے کا حال اس طرح ہے کہ کبھی اس کا در کبھی اس کا در در بدر پھرتا رہتا ہے کبھی کئی سے کھاتا ہے تو کبھی کئی سے کھاتا ہے کبھی روٹی بھی کھاتا ہے تو کبھی دنڈے بھی کھاتا ہے لیکن کوئی پڑسان حال نہیں رہتا لیکن یہ کتہ اسی کا برادری کا ہے اسی کا خاندان کا ہے لیکن اس کی عظمت یہ ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اس کے گلے میں کوئی پٹا ہوتا ہے اب لوگ اسے دیکھ کر ڈرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اسے کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر اسے کچھ کرے وہ کتہ کچھ کہے یا نہ کہے اس کا مالک آ کر گریبان پکڑے گا اور کہے گا میرے کتے کو کیوں مارا اسی طرح قیامت میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جن کے گلے میں کوئی پٹا نہیں رہتا ایک وہ جن کے گلے میں عزویت کا پٹا جن کے گلے میں رضویت کا پٹا جن کے گلے میں عشرفیت کا پٹا جن کے گلے میں سہروردیت کا پٹا جن کے گلے میں ربانیت کا پٹا کوئی نہ کوئی پٹا رہتا ہے پرشتے دیکھ کر کہیں گے پٹے والا ہے مار نہیں سکتے یہ نسبتیں ہیں ان سے ان سے نسبتیں رکھنے سے اتنے عزمتیں ملتے ہیں سعادات کے مرتبے کتنے بلند ہیں سبحان اللہ کتنے بلند ہیں ان کے شان میں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ آلِ غوثِ آزم ہے غوثِ آزم کے گھر والے ہیں اب مرتبے دیکھو امام کہتے ہیں چھوڑھوی صدی کے امام کہتے ہیں تجھ سے در تجھ سے در در سے سگ تجھ سے مجھ کے نسبت نہیں تجھ سے در ہے در سے سگ ہے اور اس سگ سے مجھ کو نسبت تجھ سے کس سے گھوثِ آزم کے در سے اس کے بعد اس در کے کتے سے اور اس کتے سے مجھ کو نسبت وقت کا امام جو چھوڑھوی صدی میں مرتبوں میں آلہ پرہزگاری میں آلہ تقوی میں آلہ علم میں آلہ حضرتوں کا آلہ تبھی تو آلہ حضرت وقت کا آلہ حضرت تمام وقت کا آلہ حضرت چھوڑھوی صدی کا مجھے دل وقت کا امام جس گھوثِ آزم کے در کے کتوں سے نسبت رکھتا ہے اس آلہ حضرت کے مرتبے اتنے بلند ہیں تو یہ تو گھر والے ہیں جب جب در پہ رہنے والے سگ سے نسبت رکھنے والا وقت کا امام ہو سکتا تو گھر والوں کا آلم کیا ہوگا گھر والوں کا آلم کتنا بلند ہوگا آلِ نبی اولادِ علی اولادِ امامِ حسین سبحان اللہ اتنا محبت ہے آلہ حضرت کو ان سے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے صرف خشبو سے پہچان لیتے ہیں کہ سید کون ہے سید کون ہے چہرے دیکھنے کی بھی ضرورت میں بس خشبو سے پہچان لیتے ہیں یہ ہے سیدوں کا مرتبہ سیدوں کے مرتبے ان کا اللہ حکبر کبیرہ کوئی کتنا بھی بلندوبا نہ ہو اپنے گھرانے میں مگر آلِ محمد کے برابر ہو نہیں سکتا چاہے وقت کا چاہے کتنا ہی بڑا کوئی بھی کیوں نہ ہو لیکن حالِ نبی کے برابر ہو نہیں سکتا ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ان کے سامنے اپنی زبان تک بھی ہلا سکے لیکن الحمدللہ بزرگوں کا فائز ہے اور میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں جہاں بھی چلے جاؤ لیکن کبھی پیر و مرشد کا دامن مت جھوڑنا کیونکہ یہ ہماری دنیا وہ آخرت میں نجات کے لیے کافی ہے یہ ہمیں صحیح سلامت کے ساتھ جنت میں لے جاتے ہیں نہ باپ کام آئے گا نہ بیٹا کام آئے گا کوئی کام نہیں آئیں گے بس کام آئیں گے ہمارے نبی ہمارے مرشد بس ان کی نزبتیں ہمیں صحیح سلامت کے ساتھ جنت میں لے جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ